میں دھرم کا طریقہ بدل دینا چاہیے آج بہت لوگوں کی سوال آئے ہیں ہو سکتا آگے سوال آنا ہوگا ابھی میرے پاس کلکتہ سے عجید سے ٹھیکہ میسج آیا کل سے پسچم منگال کو لوگ ڈاؤن کیا جا رہا ہے ڈلی میں بھی لوگ ڈاؤن ہے ان کئی دیز پورے بھارت میں لگ بھگ لوگ ڈاؤن ہے میں تو کہتا ہوں برطمان تراشدی کو روکنے کے لیے جتنی جلدی سنبھا ہو لوگ ڈاؤن کرنا چاہیے کیونکہ اس تاثدی سے بچنے کا اور کوئی نہیں ہے سوال ان لوگوں کا ہے جن کا نت دیو درشن کا پوجن کا ابھیشیک کا نیم ہے وہ کیا کرے ایسے سمیے میں پرتیک آتمک پوجن کرے ساسن سے اگر انمتی ملتی ہے تو مندیر جا کر کے جائیں ایک آدھ بیکتی ابھیشیک کر لے باقی لوگ ابھیشیک دیکھ لے ارگ چڑھا لے اور اپنی کنیاں دھرم کی گھر میں کر لے گھر سے اپنی دھرمی کنیاں کو سمپن کر لے جیسے کوئی برتی ہے وہ بیمار پڑتا ہے اس کی اسپطال میں سرجری ہوتی ہے اور دس دن تک اسپطال میں بھرتی رہتا ہے کیا اس کا دیو درشن ہو پاتا ہے کیا اس کا ابھیشیک پوجن ہو پاتا ہے پر اس کے بعد بھی وہ اپنا علاج کراتا ہے بھوجن پانی کرتا ہے کی نہیں کرتا بعد میں پرائشت لیتا ہے تو یہ پوری کی پوری معنوطہ پر ایک تراثدی آ پڑی ہے اس سمیں ہمیں لکیر کا فقیر نہیں بننا چاہیے اسے شکار کرنا چاہیے کیونکہ یہ جو بیماری ہے یہ جو وائرس ہے اس وائرس کو کسی بھی ویکسین سے نشت نہیں کیا جا سکتا اس وائرس کو مٹانے کا ایک اپاہ ہے سوشل ڈسٹینس مینٹین کرنا دوری رکھنا اور آپ لوگوں سے میں ایک شلا دینا چاہتا ہوں دوری رکھئے سیم اور سنکلپ کا پاٹھ پڑھئے اپنی بانڈری کو مت کھوئیے گھروں سے نکلنا بند کیجئے یہ تھوڑے کا پرنام بہت بھیانک ہوتا ہے ابھی میرے پاس پورا ڈیٹیل نیٹو نے لاکر کے دیا ہے کہ پہلے ہفتے میں اٹلی میں کل تین کیس تھے دوسرے میں ایک سو باون ہوئے تیسرے میں دس سو چھتیس چوتھے میں چھہجا تین سو بانسٹھ اور پانچویں ہفتے میں اکیس ہجار ایک سو سنتاون لوگ اس کورونا سے سنکرمیت ہو گئے آج ہی کتنے سات سو لوگ سات سو تیرہ لوگوں کی مرتو آج ہوئی مجھے ابھی بتایا گیا کہ اٹلی کے پردھان منتری بلخ بلخ کے رو رہے تھے یہ لاپروہی کا پرنام ایران میں پہلے ہفتے میں کل دو تھے دوسرے ہفتے میں تیتالیس ہوئے تیسرے ہفتے میں دو سو پرنام